بسم اللہ الرحمن الرحیم بناتے ہیں کھرسپی سا مزیدار تھا پوٹیٹو اسمائلی اسپیشلی بچوں کو بہت پسند آتا ہے تو یہ دیکھئے فرنڈز میں نے یہاں پر چار آلو لے لیے ہیں کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں آپ اپنے حساب سے لے سکتے ہیں جتنا آپ کو بنانا ہو ان کو میں نے اُبال لیا ہے تو یہاں پر میں نے ایک بول لے لیا ہے اور اس کے اندر میں نے قدو کس رکھ لیا ہے اور اُبلے ہوئے آلووں کو ہم قدو کس کر لیں گے اس سے ہمارا جو ہے بہت ہی اچھا آلو کا مکشر تیار ہوگا پوٹیٹو اسمائلی کے لیے اس میں لمس وغیرہ بھی نہیں پڑیں گے تو اس طرح سے ہم کر لیں گے سارے آلووں کو قدو کس اور یہاں پر میں نے دو براؤن بریڈ لیا انہیں کرش کر لیں گے تو کرش کرنے کے لیے میں نے یہاں پر مکسی کا جار لے لیا ہے اور اس کے اندر اب ہم یہ ڈال دیں گے بریٹ کو توڑ توڑ کر اور اسے ہم اچھا سا اس کا بریٹ کرم تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں فرنس ہمارا بریڈ کرم تیار ہو گیا ہے بریڈ کرم ڈالنے سے ہمارا پروٹیٹو اسمائلی جو ہے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی ٹیسٹی بنے گا اور یہ آلو ہے جو ہم نے قدو کس کر لیا تھا اب ہم آلو کے اندر بریڈ کرم ایٹ کر دیں گے اور اب ہم اس کے اندر آدھا چمچ نمک ڈال دیں گے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں آدھا چمچ کاشمیری لال میچ پاوڈر ڈالیں گے یہ تیک ہی کم ہوتی ہے اور کلر اچھا ہوتا ہے اس کا ساتھ میں ہم اس کے اندر تین چمچ سوژی ڈال دیں گے یہ مہین والی سوژی ہے وہ بھی ڈال دیں گے اور اسی کے ساتھ ہم اس کے اندر چھے چمچ کے قریب کون فلور ڈالیں گے اگر کون فلور نہیں ہو تو چاول کا آٹا بھی یوز کر سکتے ہیں اور اب ہم ہاتھوں میں تھوڑا سا تیل لگائیں گے اور تیل لگانے کے بعد ہم کافی اچھے سے پوٹیٹو مکشر کو مکس کریں گے اسے ہمیں تین سے چار منٹ کے لیے بہت ہی اچھے سے مکس کرنا ہے تو یہ دیکھیں پوٹیٹو مکشر جو ہے کافی اچھے سے ہم نے مکس کر لیا ہے اور اب ہم اسے پانس سے دس منٹ کے لیے فریز میں لگ دیں گے جس سے کہ یہ تھوڑا سا سیٹ ہو جائے تو دس منٹ کے بعد آپ دیکھیں گے ہمارا جو ہے سمائلی کا مکشر بلکل اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں نے پیڑے کے اوپر اس طرح سے ایک پولیتھین بچھا لی ہے یہ میری کلنگ پلنگ والی ہے آپ کو بھی پولیتھین بچھا سکتے ہیں اور اس کے اوپر ہم تھوڑا سا آئل لگا لیں گے آئل لگانے کے بعد ہم پوٹیٹو اسمائلی کا آدھا حصہ جو ہے وہ لے لیں گے اور اس کو ہم پولیتھین کے اوپر رکھ دیں گے اس کے بعد اوپر سے ہم پھر سے آئل لگائیں گے اور اس کے اوپر ہم ایک اور پولیتھین ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اسے بیلیں گے ایسا کرنے سے بہت ہی ایزلی یہ تیار ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں پہلے میں نے تھوڑا سا ہاتھوں سے اس کو پریس کر دیا ہے اور اب ہم ایک بیلن کی ہیل سے ہلکے ہاتھوں سے بیل لیں گے ہمیں بہت پتلا نہیں کرنا ہے اسے جتنا اسمائلی مارکٹ میں ملتا ہے اسی حساب سے ہمیں موٹا رکھنا ہے بیلنے کے بعد ہم اس کو کسی کٹر یا کسی ڈھککن سے کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد ہم ایکسٹرا مکچر جو ہے پوٹیٹو اسمائلی کا وہ ہٹا دیں گے اس کے بعد ہم اس کو اسمائلی کا شیپ دیں گے تو یہاں پر میں نے ایک اسٹرولی ہے جس سے ہم اس کی آئیز بنایں گے اس طرح سے ہم اسٹرول سے اس میں دو چھوٹے چھوٹے ہول کر دیں گے جو کہ ہماری اسمائلی کی آئیز ہو جائیں گی تو یہاں پر دیکھیں فرنس میں نے آئیز کو بنا لیا ہے اور اب ہم اس کا اسمائلی فیس بنائیں گے تو یہاں پر ایک اسپون کی ہیل سے ہم اس طرح سے اس کا اسمائلی فیس تیار کر دیں گے تھوڑا سا نیچے کی طرف پریس کر دیں گے جس سے کی یہ کافی ہستا ہوا دیکھے ہمیں تو یہ دیکھیں بلکل اس طرح سے ہم بنا لیں گے تو یہ دیکھیں فرنس ہمارا پوٹیٹو اسمائلی فرائی کرنے کے لئے تیار ہے لیکن ابھی ہم اسے پانس سے دس منٹ کے لئے فریز میں رکھ دیں گے جس سے کی یہ کافی اچھے سے سیٹ ہو جائے آپ اس پوائنٹ پہ اس کو فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ اسے جب تیل میں ڈالیں گے تو کافی یہ فولے گا بھی اور بہت ہی اچھا بنے گا تو دس منٹ بعد میں نے کراہی میں تیل کو اچھے سے گرم کر لیا ہے اور ہمارا پوٹیٹو اسمائلی بھی بہت ہی اچھے سے سیٹ ہو گیا ہے اب ہم میڈیم ٹو ہائی فلیم پر اپنے پوٹیٹو اسمائلو کو کرسپی براؤن ہونے تک اچھے سے فرائی کریں گے جیسے ہی ہمارے اسمائلی اچھے سے کرسپی براؤن ہو جائیں گے ہم انہیں نکال لیں گے تو یہ ہمارے پوٹیٹو اسمائلی بن کا تھیار ہو گئے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی کرسپی ہیں آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کریں اور اگر میری ریسپی آپ لوگوں کو پسند آئے تو لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے دعا میں ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ فیر ہوں گے ایک نئی و مزدار ریسپی کے ساتھ السلام علیکم